ہمارے بلے سے چاترہ جا رہی تھی ہم کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا تو میں اور ممی بیٹھے ہوئے تھے ایک نئی بس میں مطلب کہ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے پر یہ بس اتنی کمال کی تھی جب روڑ پہ چاہ رہے تھے تو سب ہی اسی بس کو دیکھ رہے تھے اور ہاف راستے میں ہم ابھی پہنچے تھے مطلب کہ ہم نے دو تین کلومیٹر دور کی ہوئے تھے اور دیکھئے سب لوگ اسی بس کو دیکھ رہے تھے جہاں آج ہم جا رہے تھے وہ جگہ یہاں سے کافی زیادہ دور تھی تو خاص کر بس کی ہوئی تھی کہ ساری جو سواریاں آئے جانے کے لیے وہ ساری بس میں آ جائیں بہت تھوڑے بہت لوگ تھے جو کھڑے ہو کے جا رہے تھے کیونکہ بعد میں کوئی سواریاں جاڑی ہوئی تھی جگہ نہیں رہی ہوئی تھی بیٹھنے کے لیے اب میں آپ کو ڈھول کی ماسٹر دی رہتے ہوں ایک چھوٹو سا بچہ تھا جو کی میرے گھر کے سامنے رہتا ہے یہ ڈھول کی بڑی اچھی بجا رہا تھا اور سبھی لیڈیز گانا گا رہے تھے کیونکہ ہماری یہاں پہ ایسے ہوتا ہے جب بھی کوئی مندر کے لیے جاتا ہے تو گانے تو بجاتے ہیں ہماری بلیز کی سبھی لیڈیز جو کی گانا گا رہے تھے گانا گا رہے تھے ہمیں سفر کا پتہ نہیں لگنا تھا کہ کتنے دور رہا اور آج تو ویسے بھی موسم خراب تھا رات کو بھی کافی زیادہ بارش ہوئی تھی اور آج بھی دیکھو بارش لگی ہوئی ہے پر یہاں پہ بارش نہیں تھی پر وہاں پہ جا کے ہمیں نہیں تھا کوئی آئیڈیا بھی کی کتنی بارش ہوگی بارش ہوگی بھی یا نہیں ویسے دھوپ ہوتے تو زیادہ اچھا رہتا اور زیادہ انجوائی بھی کرتے ہم پہار کا نیچارہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں میں چیل کے پیڑ اور یہ ایسے پہاڑ موسم یہ جنگلیں میں کوئی بہت اچھا لگتا ہے کھڑکی کھولتے میں اکتے میں تھوڑی سے لگی تھی ہاتھ میں ابھی تو کافی زیادہ سفر ہے موسیقی 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 یہ نکلے یہاں پہ باہر اتنی بڑی مورتیاں لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک پرلی سائیڈ بھی یہ مورتیاں دیکھ سکتے ہیں یہ پورا مندر سنی کا مندیر ہے مورتی حنوان کی مورتی سب سے بڑی بھاری لگی ہے یہاں پہ ایک تو میرا گھلا بیٹھ گیا ہوا ہے اچھے سے بولانے جا رہا ہوں اس سائیڈ جنگل یہ ہے ممی یہ کائی کی مورتی ہے بہرنات دیکھئے سب لوگ یہاں پہ بندر سے در رہے ہیں بندر یہاں پہ حملہ کر رہا ہے چلو بیک بندر حملہ کر رہا تو یہ سب میرے پڑوسی ہیں آج سب بات ہیتی ہے کہ یہاں پہ کتے چیار بھالی بارش لگی ہے اس بجل سے ہم سے کچھ بولا نہیں جا رہا تو یہ سارے بچے ہمارے پڑوسی ہیں یہ میرا پڑوسی ہے آج کچھ جار بارش ہے اسے بارش تھی نہیں تو ہمارے بس پتہ نہیں کس سائیڈ لگی ہوگی بس یہ پورا مندر ہے اور یہاں پیچھے پورے ہمارے ساتھ آئے ہوئے لوگ تو دوستو یہ میرے پڑوسی آنٹی ہے پہلے یہ پردان تھے اب ایکس پردان بھی ہوگی ہے تو یہ بہت کبورا کی ویڈیو میں لے لو پھر ایسے آنٹے آنٹے خود نہیں ہے اور بولتے میرے کو یہاں کی ویڈیو میں نہیں لیتے نہیں تو ہم ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ گھومنے کے لئے یہ آپ لوگ مندی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک بہت بڑی مورتی ہے حنوان جی کی اور سامنے ایک اور مورتی ہے یہ ایک خوبصورت بادی ہے اور یہ ممی کا چہرہ اور یہاں سے بہت اچھا view بس پتہ نہیں کہاں لگی ہوئی ہے کہاں لگی ہے ہمارے بس اس سے نیچے والی سائیڈ نہیں ان لوگوں نے منہ کیا آنے کے لئے اوپر اور دیکھو اوپر کیا کیا تھا کتھا ہوتی ہے یہاں بہت اتنا بڑا ہال میں آپ لوگوں کو پورا نجارہ دکھاتی ہوں تو نیچے جاتے وقت میرے کو آئی ٹی آئی کے لڑکے ملے جو کی آدھے میرے سبسکرائبر تھے پھر فوٹو میں سارے کھڑے ہوئے تھے گر کا پرشاد ہم یہاں پہ کھا رہے ہیں ممی اور آنٹی یہاں پہ برطن ساپ کر رہے تھے تھوڑی سیوہ کر رہے تھے مندیر میں اور تو میرے پاس ایک بیگ پکڑایا ہوا تھا ایک چھوٹی بچی تھی میرے پاس اس کے بعد پھر ہم جا رہے تھے اپنی گاڑی کے پاس اپنی بس کے پاس تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم نے اپنی چپل وہاں پہ کھول دی تھی تب ہمیں ننگ پیچھ جانا پڑ رہا تھا اور میرے کو تو یہی ڈر تھا کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں اور زیادہ اور اوپر سے بارش ابھی تک بندن ہوئی تھی ہلکی ہلکی بارش لگی ہوئی تھی اچھو تھا کہ ہم چھاتا لے کے آتے دوستو یہ ہماری بس یہ بس کو شخص cela پہلے 9 تو ہماری بہت سے بھی آن کہ放ی ہماری بس brigobi سی ہے وای سی زہ آنے کے لینے ہم تکہ کم ہم تکہ کپس دے تھے تھے تھےinos меньше موسیقی 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 موسیقی